مور آن ہائیڈرولیسز کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہم نے جیسے کہ ہائیڈرولیسز کو یہاں پر دیکھا تھا کہ بیسکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سالٹ بیسکلی ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین یا پھر ہائیڈرکسل آئین کی کانسنٹریشن جو ہمارے پاس فری فارم میں سلوشن میں اویلیبر ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس پی ایچ کا چینج آ جاتا ہے اور سالٹ جو ہے وہ کیمیکلی رییکٹ کر لیتا ہے ووٹر کے ساتھ اور ڈیفرنٹ قسم کی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا پریڈیوش کر دیتا ہے جی کمپاؤنڈز پریڈیوش کر دیتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس فینومنہ کو ہم ہائیڈرولیسز کہتے ہیں اور اس رییکشن کو ہائیڈرولیٹک رییکشن کہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہم رییکشن لکھتے ہیں ہم نے جو اس کے ساتھ شوک کیا ہے ووٹر کے ساتھ کسی خاص قسم کے سالٹ کا تو وہ کیا ہے جی ہمارے پاس ہائیڈرولیٹک رییکشن ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں ہائیڈرولیٹک رییکشن ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے الیمینیم کلورائیڈ ووٹر کے ساتھ ملکے الیمینیم ہائیڈرولیٹک رییکشن میں جو ہمارے پاس الیمینیم ہائیڈرولیٹک رییکشن بن رہی ہے نا وہ کیا ہے جی ایک ویک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس پریڈیوس ہو گئی ہے ویک بیس کس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ووٹر میں ڈیزولف کرتے ہیں تو بالکل جلدی سے ہمارے پاس الیمینیم اور ہائیڈرکسل کے آئینز جو ہے وہ سیپریٹ اس طرح سے اسٹیس نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے فوراں سے جو سیپریٹ نہ کر کے دے یا ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے اپنے ریسپیکٹیو آئینز میں کنورڈ فوراں جلدی سے نہ ہو تو ہم اس کو ویک اسٹیس یا ویک بیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یا کم آئینز جو ہیں وہ بنے پوزیٹیو اور نیگریف آئینز کم سیپریٹ ہوئے ایک دوشہ سے تو تب بھی ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ویک اسٹیٹ یا بیس ہوتی ہے جیسے ہم اسٹیٹک اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس تھاؤزنڈز مولیکیول ہوں تو اس میں سے صرف فور ہمارے پاس آئینائز ہو کے پوزیٹیو ایچ پلس اور نیگریف اسٹیٹ آئین میں کنورٹ ہوتے ہیں باقی ہمارے پاس جو ہے وہ 996 ایسٹیس اس فورم میں اپنے سالٹ فورم میں یا ہم کہتے ہیں سوری ہمارے پاس سالٹ فورم میں نہیں ہم ایسٹیٹ کی بات کریں کیونکہ ایسٹیٹ کی ہم اس طرح سے بات کریں کہ وہ اپنے ریسپیکٹیو آئینز میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں تو بہت سارے جو ہمارے پاس مولیکیول ہوتے ہیں وہ ایسٹیٹ اس فورم میں رہتے ہیں لیکن صرف چار مولیکیول جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایسٹیک ایسٹکی آئینائز ہوتے ہیں تو مزید ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیڈلیسز میں کس طرح سے بات ہم کر رہے ہیں ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈلیٹک جو رییکشن ہمارا یہ والا جو ہم نے شروع کیا یہ سارے رییکشن ہائیڈلیٹک رییکشنز ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس ویک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پہلے دو رییکشن میں weak base produce ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ aluminium hydroxide AL یہاں پر ہم لکھتے ہیں ALOH3 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری کون سی ہے جی دوسری ہم دیکھ رہے ہیں copper ہم دیکھ رہے ہیں اور copper hydroxide ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دیا یہ ہمارے پاس دو ہم کہتے ہیں کہ base produce ہو گئی ہیں bases ہیں اور یہ کیا ہے ویک بیسس ہے یعنی کہ فوراں سے جب ہم ان کو ڈیزولف کرتے ہیں وٹر کے اندر تو یہ اپنے ریسپیکٹیو آئینز میں آئینائز نہیں ہوتی ویک بیسس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا پروڈیوز ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کلورائیڈ آئین اور سلفیٹ یہاں پر ہم لکھتے ہیں کلورائیڈ اور اس کے ساتھ سے اس کے نتیجے میں سلفیٹ پروڈیوز ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سلفیٹ två نیگٹیو ہم نے شو کرنا ہے پروڈکٹ میں اس کے بن رہا ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ آئینز بھی بن رہے ہیں تو یہ آئینز ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ان کو ہم کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ کانچوگیٹ ہمارے پاس یہ کیا ہے ویک کانچوگیٹ bases ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ ions جو کے produce ہوئے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں ان کے respect سے ہم نے لکھ دیا کہ کون کون کس کے ساتھ موجود ہے aluminium hydroxide کے ساتھ ہم نے chloride کی بات کی تین chloride produce ہوئے تھے تو یہاں پر 3 لکھ لیتے ہیں اور copper hydroxide کے ساتھ تھا ہم product میں دیکھ رہے ہیں sulfate بھی ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس weak conjugate bases ہیں ٹھیک ہے weak ہیں اور کیا ہیں جی conjugate bases یعنی کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں conjugate conjugate bases اب دیکھیں کس طرح سے ہم اس کو bases کہہ رہے ہیں کیونکہ base ہم اس طرح سے کہتے ہیں جس کے اندر hydroxide line یوں موجود ہو hydroxide line پر کیا ہوتا ہے جی charge negative charge ہوتا ہے تو negative charge یہ زیادتی والا یا زیادہ جس میں negative charge بھی ہو negative یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ions کی case میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس میں negative electrons ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں base کہتے ہیں اب conjugate base کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا جو باقی والا part تھا اس کے اگر ہم salt کو پیچھے دیکھیں تو aluminium والا part تھا aluminium نے تو ملکے base بنا دی تھی کہ aluminium hydroxide بن گیا جبکہ ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ copper جو ہے وہ sulfate کی form میں ہمارے پاس تھا تو اس نے copper hydroxide بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اور کس طرح سے بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ weak conjugate base ہوتا ہے کس کا HCL کا یعنی کہ اگر ہمارے پاس hydrogen اس کو مل جائے گا تو یہ HCL بنائے گا اور یہ weak conjugate base ہوگا کس کا یہ ہمارے پاس کیا ہے sulfuric acid ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کے کیا ہیں جو weak conjugate bases ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ لکھ دیا اب کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو produce ہو رہے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب یہاں پر ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس H plus کی quantity ہمیں مل رہی ہے اسی طرح سے 2H plus ہمیں یہاں پر مل رہا ہے تو ہمارے پاس جب solution میں H plus موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی acidic solution ان ions کی جب ہم بات کرتے ہیں weak conjugate bases ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں جی further hydrolyze نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس negative ions ہوتے ہیں یہ hydrolyze نہیں ہوتے تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں sodium acetate ہمارے پاس اسی طرح sodium carbonate ہے ٹھیک ہے sodium salt of acidic acid ہے یہ والا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ produce ہوتا ہمارے پاس reaction کرتا ہے water کے ساتھ تو یہ weak ہمارے پاس کیا ہے جی ہم کہتے ہیں acid کے salts ہیں تو ہمارے پاس یہ produce کرتے ہیں acids weak acids ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس hydroxyl ions produce کرتے ہیں تو یہ basic solution ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا موجود ہوتا ہے hydroxyl free form میں ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر ہم نے hydrogen ions کی free form میں بات کی تھی تو جو ہمارے پاس ion free form میں available ہوگا اسی کے basis پہ ہم اس solution کو acidi کیا basic کہتے ہیں یہاں پر hydroxyl ہیں تو اس لئے ہم کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی basic solution ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس sodium یہاں پر ہم لے کر آتے ہیں na3 aso4 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس sodium phosphate اگر ہو na3po4 ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے پاس جو ہیں salts water کے ساتھ ریکھ کر کے یہ کیا بناتے ہیں ہمارے پاس basic solutions again دیتے ہیں تو ان دونوں کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس blue color میں یہاں پر line draw کر دیتی ہوں جس طرح سے ہم نے اوپر represent کیا تھا یہ دونوں اس طرح سے تو ان کے کیا بنتے ہیں basic ان کی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے solution کی nature ہوتی ہے اب یہ کیا produce کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں پر aso4 produce ہوتا ہے اور یہاں پر po4 جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بنتا ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے یہ produce ہو سکتا ہے ہمارے پاس ان کے نتیجے میں ایک تو sodium line produce ہوتا ہے جس طرح ہم نے اوپر represent کیا تھا اور hydroxaline represent ہوتا ہے یہاں پر ہم دکھا رہے produce ہو جاتا ہے aso4 جو ہے ہمارے پاس کیا بنا دیتا ہے جی h3 aso4 جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک weak ہم کہتے ہیں ہمارے پاس acid ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کیا produce ہو جاتا ہے نیچے والی equation میں اگر ہم دیکھیں تو h3 p4 produce جو again weak acid ہے اور ساتھ میں sodium اور os ہمارے پاس produce ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے نتیجے میں یہ produce ہو رہے ہیں اور یہ ہم ہمارے پاس جو ہے وہ ions بن رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے different weak acids بن رہے ہیں یہاں پر ہم اس کی جو ہے وہ equation نہیں شو کر رہے ہیں جس ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی products یہ ہوں گی اور اس کی products یہ ہوں گی شو کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے صرف ہمارے پاس کہ یہ ہمارے پاس کیا بن رہے ہیں weak acids بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں بہت کم جو ہے وہ dissociate ہوتے ہیں اپنے respective ions اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے weak acids ہے یعنی کہ ان کی اگر ہم کہیں کہ جب ہم ان کی ions ionization کرتے ہیں تو فوراں سے یہ ions میں convert نہیں ہوتے اس لئے ان کو ہم weak acids کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس weak bases acids پروڈیوز ہو رہی ہیں یہاں پر ہم بات کریں potassium chloride sodium sulfate potassium bromide اور sodium chloride تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں جی strong ہم کہتے ہیں کہ acid کے salt ہے اس طرح سے HCl کا salt H2SO4 HBR again HCl ہے تو یہ ہمارے پاس salts ہیں یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ neutral ہمارے پاس solution بناتے ہیں ہم لکھتے ہیں neutral solution neutral ہم کہتے ہیں کہ ان میں H imbalance ہوتا ہے H plus imbalance ہوتا ہے ان کی وجہ سے اور نہ OH imbalance ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم weak acids ya weak basis کے salts کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس hydrolytic reactions جو کرتے ہیں اور hydrolysis تب ہوتا اور pH تب ہمارے پاس change ہوتی اور تب ہی اس کے result میں ہمارے پاس acidic solution یا basic solution بنتے ہیں تو یہ تھا جی ہمارے پاس more on hydrolysis